شاید ہی ایسا کوئی سمارٹ فون یوزر ہوگا جو وارس ایپ کا استعمال نہ کرتا ہو اور سب سے زیادہ اس کا استعمال میسیج لکھنے میں ہوتا ہے آئیے آج ہم تین قسم کے سمبل کے ذریعے میسیج کے بدلاؤ کے کچھ طریقے جانتے ہیں سب سے پہلے وارس ایپ کو اپن کرتے ہیں جہاں سے ہمیں میسیج بیجنا ہے کسی بھی نمبر پر کلک کرتے ہیں جس کو میسیج بیج دی ہے پھر پورا کیبورڈ سامنے آئے گا اس پر ہم میسیج لکھنا شروع کرتے ہیں میسیج لکھنے کے بعد جب ہمارا میسیج پورا ہو جائے گا تو ہمیں سیمبلز بٹن پر کلک کرنا ہے سارے سیمبلز ہمارے سامنے آئیں گے اب میسیج کا ایک حصہ ایٹیلی سائز کرتے ہیں تو پہلے اس سیمبل کو دبائیں جہاں تک ایٹیلی سائز رکھنا ہے وہاں پھر سے اسی سیمبل کو دبائیں اتنا حصہ میسیج کا بدل جائے گا اس حصے کو گوھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو خود نظر آئے گا اب میسیج کے ایک حصہ کو بولڈ بنانے کے لیے سٹار دبائیں گے اور جہاں تک بولڈ کرنا ہے اتنا حصہ رکھنے کے بعد پھر سے سٹار دبائیں گے تو دیکھئے پورا حصہ بولڈ بن گیا بدلہ خود دیکھ سکتے ہیں اب میسیج کے ایک حصہ کو سٹرائک تھرو بنانے کے لیے جو سیمبل ہمیں چاہیے ہوگی اس کے لیے سیمبل بدلنے مطلوب ہے اب اس سیمبل کو دبائیں اور پھر جہاں تک سٹرائک تھرو کرنا ہے وہاں پھر سے اسی سیمبل کو دبائیں تو دیکھئے پورا حصہ سٹرائک تھرو ہو گیا اس کو آپ پھر سے گور سے دیکھ سکتے ہیں آخر میں پورا مسیج آپ گور سے دیکھئے پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا ہمیرے پاس جو لکھی ہوئی مسیج ہے اس میں کتنا بدلہ آیا اب ہم اس کو سینڈ کر کے بیش سکتے ہیں